بریک کے بعد خوش آمدید جی یہ تو تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ پیپلز پارٹی تب بھی سٹینڈ کی ہے آج بھی سٹینڈ اسی طرح ہی کرتی ہے منورٹیز رائٹس کے لیے جتنی جدو جد پیپلز پارٹی ہے کہ یہ اس سے پہلے کبھی آج تک ہوئی نہیں اور یہ منسٹری بھی ہم نے سپیشلی اسی لیے بنائی گئی تھی کہ یہ ادھا کہ یہ منورٹیز رائٹس کے جو باتیں کی جاتی ہیں تو اس کے لیے ہم ہم نہیں کام کر سکے اور یہ بات کہ آج کہنی کہ جی آج فیض الاسن صاحب کی جو دیری کی بات کی جا رہی ہے جی ہو گیا فیصلہ ہو گیا اس طرح نہیں کام چلتا یہ جو ہم لپیٹ دیتے ہیں نا کہ یہ ہو گیا فیصلہ بھول جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اگر یہی کام کسی اور پارٹی کی طرف سے ہوتا تو آج یہاں کوئی شور اور کوئی اچھا ہوتا میڈیا ہے یہ ہمیں لپیٹے والی باتیں کرنے کے بھی ہے ایک چیزوں کا منطقی اجامتہ پچھانا چاہیے کیونکہ جو لاؤ ہے اس کے میں لاؤ کے تحت کی بات کر رہا ہوں اس لاؤ کے تحت جو انہوں نے جو کیا یہ ان کے خلاف ریفرنس آئے گا اور پھر الیکشن کمیشر کو اس پر فیصلہ دینا پڑے گا اور یہ چیزیں نہیں ہیں میں اس چیزوں در بات کر رہا اور دیر کی بات میں عمران خان صاحب کیونکہ ریزولیشن تو موو ہوگا نا اس کے اتحاد ہے اس پر اتحاد ہے جیز پر ہم نے آج ایک اس کے اوپر سپیچیز بھی ہوئی ہیں اور دور صاحب ہماری اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ یہ باتیں ہوئی ہیں اور جہاں تک تلق ہے کہ یہ میں نے جو عمران خان نیازی صاحب کے لیے منیر نیازی صاحب کے اشاعر پڑے وہ اس لیے کہ ہر فیصلے پر دیر ہر فیصلے پر ہم اڈھاک سسٹم ہے آج ایک دیکھونا ایک بہت بڑا بڑا فیصلہ ہوا کہ جی انہوں نے کہا جی ہم نے وہ دو جو تیرے ایک مذر عزر صاحب عزر وہ جو تھے عزر عزر حماد عزر اور دوسرا ایک نہیں نہیں وہ اس کی بات کر رہا ہے جو جیش محمد کے جیش محمد دو آج گفتار کی ہیں یہ دیکھنا ہم ہر چیز اس وقت کرتے ہیں جب ہم شوٹ آ رہے تھے سب کہہ رہے تھے بھی آپ کچھ کرنی رہے آپ کچھ کریں تو اب نہیں کر رہے تھے اب ہر ایکشن پر آکے وہاں کریں کہ جب کوئی ایکشن ہو جائے تو اس کے بعد آج ہم نے یہ کر دیا تو اس سے ملک کے اندر ایک پریشانی اردی ہے اور یہ اس کا بینیفٹ نہیں ہوتا اس کا نقصان ہوتا ہے اور اسی در میں اشارہ کر رہا تھا جی ڈاکٹر مزر صاحب جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور میں یازمیر صاحب کی اس بات سے بھی نہیں اگری کرتا جو انہوں نے کہی کہ ان کا بیک گراؤنڈ جس سیاسی جماعت سے ہے خدا رخواستہ جماعت اسلامی کو ریڈیکیول کرنا یہاں نہیں بنتا بہت سارے جو ہیں ان کے جو رہنما ہمارے سامنے ہیں بہت شائستہ اور ہمیشہ جو ہیں نپی طلی اور بڑی سنجیدہ اور بیلنس گفتگو کرتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی کسی سیاسی جماعت کے بیک گراؤنڈ کو میں تو یہ تحریک انصاب میں تو پھر سارے لوگ ہی اس طرح کے چوچو کو ہم ربا کٹھا کیا ہوا ہے دیکھیں یہ کوئی نیشنل قیادت نہیں ہے یہ جو ہیں ان کے پاس جس طرح کے لوگ ہیں وہ ان کا جانا ٹھہر گیا ہے یہ تو ایک ایک کر کے جا رہے ہیں نا میرا خیال ہے یہ چھٹا منسٹر ہے یا پانچوہ منسٹر ہے جو کہ مختلف وجوہات کی بنا پر جنہیں استیفہ دینے پڑ رہے ہیں کسی سے استیفہ لیا جا رہا ہے اور الٹی میٹلی یہ جو ساری جو چیزیں ہیں یہ ایک ہی اس کا مندکی انجام ہے کہ اس گورنمنٹ کا جانا بھی اسی طرح ہوگا کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ دیارانیبل ٹو پلے اور یہ اپنا رول ادا کرنے سے کاثر ہیں ملکی اکانومی کو ملکی سیاسی حالات کو ملکی جو ہے وہ جو ہے ابن عمان کو اور ان چیزوں کو جب یہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے تو الٹی میٹلی پھر جو ہے سارے سٹیک ہولڈرز کہیں گے کہ ان کو خدارہ ان کو لے جائیں اور ان کی جگہ پر کوئی اہل قیادر کو سامنے لے کے آئیں آج انہوں نے جو انفرمیشن میسٹرز جو جماعت پیپلز پارٹی سے مستار لیا ہوا ہے اسی طرح انہوں نے سینٹر میں بھی جو ان کا جو نمائندہ ہے جو سپوکسمن ہے ندیم افضل چاند صاحب اس طرح کے سارے لوگ مختلف پارٹی سے آئے ہوئے ہیں ان کے اپنے پاس تو میرا خیال ہے یہی لوگ تھے جن کو یہ نکالتے جا رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ باقی پارٹیوں سے ہیں تو آپ کی حکومت میں بھی تو باقی لوگ نہیں ہماری حکومت میں آپ ہمارے آپ ہمارے جو ہے آپ ہماری حکومت کے نمائندگان دیکھ لیں جو کے سپوکسپرسن تھے آپ ان کی مسال سامنے لے لیں گے وہ سپوکسپرسن کی بات نہیں دونے بوجھ تھے تلال چودری اور دانیال عزیز نہیں بڑی مورنگ زیب صاحبہ ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے مرکامت خان صاحب تھے اور ان کی طرف سے بھی ایسی فاش غلطیاں نہیں ہوتی تھی وہ جو غلطیاں کسی اور کانٹیکس میں آپ ان کو لے سکتے ہیں آداروں میں توازن کے حوالے سے اور ان کے ان کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئیں یا جس طرح ہوئیں لیکن اس طرح کی جو فاش غلطیاں جن کو آپ جو کہتے ہیں جو کوئی سوسائیٹی میں ارتاش پیدا کرتی ہیں جن پر ہر روز معافی مانگنی پڑتی ہے جن پر ہر روز معافی مانگیں اور پھر جو ہے وہ نہیں وہ ڈان لیکس پہ کیا ہوتا تھا روز نہیں ڈان لیکس تو اگر آپ یہاں پر زیرے بحث لائیں گے تو آج جو ایکشن لیے گئے آپ یہ دیکھیں نا آج جو باتیں کی گئی ہیں جس طرح جیش محمد کے لوگوں کو اور جو ہے دعوت جو ہے ان کے فلاہ انسانیت اور وہ جو دوسرے جو کالدم تنظیموں کو انہی کے اوپری باتیں ہو رہی تھی نا انہی کے اوپر الیکٹرڈ گورنمنٹ کا سٹریس ہوتا تھا کہ ان کو قابو کیا جائے اور ان کی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سوسائیٹی میں سے اب ان کی ضرورت نہیں ہے ہمارا جو افغانستان کی جو بیک گراؤنڈ تھا وار کا اس کے بعد آپ کی یہ آفٹر جو ہیں وہ ریمنٹس ہیں میں تو کہتا ہوں اب ان کو ہمیں آہستہ آہستہ جو ہے یہ جیسے جیسے ہم دہشتگردی کے گینزٹ اور جو ہے وہ ہم اس کو چل رہے ہیں یہ ساری چیزوں کو ہمیں کلیر کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح چلتے ہوئے جو ہے وہ سوسائیٹی الٹی میٹلی جو ہے وہ انشاءاللہ صحیح سمت میں جائے گی اور ہماری سوسائیٹی ریکٹ کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا فیاضلحسن چواند صاحب کی جن باتوں پر بھی انہوں نے کی ہے سوسائیٹی نے اور ہمارے میڈیا نے ہماری سیول سوسائیٹی نے بڑا سٹرونگلی اس کو ریکٹ کیا ہے آج اسی کا نتیجہ ہے کہ انہیں اپنی وزارت سے آدھونے پڑے نوی چوری صاحب یہ اب آپ سمجھتے ہیں سمسان بحاری صاحب کے آنے سے حالات شائستگی کی طرف جائیں گے صلح جو انسان ہیں وہ بڑے بڑے ہمبل ہیں میں سمجھتا ہوں سمسان بحاری ہو یا ندیم افضل چاند ہو یہ لوگ ایک مچور لوگ ہیں یہ اپنی صاحب سے بات کریں گے لیکن اصل بات تو ہے کہ قیادت کیا سوچ رہی ہے اگر عمران خان صاحب نے جو زبان کنٹینر پر استعمال کرتے ہیں اگر وہی ان کو پسند آئے گی تو پھر تو یہ یہ بھی ڈیلیور شاید نہ کر سکے دیکھنا تو یہ ہے کہ ان کی ضرورت کیا ہے کیونکہ وہی ان کو اپریشیٹ کرتے تھے وہی ان چیزوں کو دیکھتے تھے اور اسی بات پہ وہ ضرور سے زیادہ آگے چلے جاتے تھے ورنہ کوئی بھی بندہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کو لاری مارے تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تھا سمسان بحاری صاحب کا تعلق ہے مرچورڈ پولیٹیشن ہیں وہ جب بھی رہے ہیں جب ہمارے منسٹر آف سٹیٹ تھے تو ایک سلچی بات کرتے تھے سلچی چیزیں دیکھتے دیکھ رہا تو یہ ہے کہ ان کی اپنی ٹوٹل گورنمنٹ کا کیا پولیسی ہے کیونکہ ان کی گورنمنٹ کی پولیسی یہی تھی چھوڑوں گا نہیں پکڑوں گا نہیں دیکھوں گا نہیں کروں گا نہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں اور پارلیمنٹ کو کچھ ہی حصیت نہیں رکھتے آج بھی پارلیمنٹ اسی حساب سے کہہ رہی ہے کہ دیکھ روزانہ آپ کو این ارو کی باتیں امران حضب کہتے رہتے ہیں لیکن میں نے آپ کے اس پہ سوال کیا تھا کہ ان کے پاس اختیار کیا رہا ہے این ارو کو رکھ رہے گا کیا وہ نیپ کے فر کنٹرول کر سکتے ہیں نیپ کے فر کنٹرول ان کا نہیں ہے نیپ کس حساب سے این ارو کی باتیں کرتے ہیں اور ان کے اپنے وزیر اطلاع فواد چالری جو کے نیپ کے چیئرمن کے اوپر جو عظامت لگا چکے ہیں اس کے بعد تو ان کی اپنی حصیت عتم ہو چکی ہے آج ان کی اپنی دیکھ رہا خود ہی فواد چالری صاحب ایک اپنے ادارے کے ایم ڈی کے لیے روزانہ آ کے ایک لیبر یونین کے ساتھ بیٹھ کے جو سٹائکیں کر رہے ہیں تو یہ کس کے خلاف ووٹ آف نو کنفیڈنس یا اپنی اپنی گورنمنٹ کے خلاف ووٹ آف نو کنفیڈنس ہے تو جب اس طرح کی جب چیزیں ہو رہی ہوں گی اس کا ریزلٹ کیا آئے گا میرے ساتھ سادیہ سوہل صاحب پاکستان تریقین صاحب سے موجود ہے سادیہ صاحب اسلام علیکم مالیکم السلام سادی صاحب بہت شکریہ سادی صاحب مجھے بتائیے گا کہ فیاض صاحب کے حوالے سے جو آج فیصلہ کیا گیا پارٹی کی طرف سے کیا انپوٹ ہے آپ کی کیا سوچ رہی ہے پارٹی ساری دیکھئے سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ فیاض میرا فاتھی بھی ہے چھوٹا بھائی بھی ہے اور اپیلییشن بھی ہوتی آپ کے اپنے آپس میں تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن یہ اس طرح کی بات تھی اس طرح کا موضوع تھا کہ ہماری جو اقلیتی ہیں وہ ہمارا حصہ ہیں اور ہم کسی کی دل ازاری اس سرے میں نہیں ہونی چاہیے اور ان کو پہلے بھی کئی بار اس حیال سے سنبی کی گئی تھی کہ آپ زبان الفاظ کے چناؤں میں تھوڑا سا سو سمجھ کے استعمال کیجئے اور کسی کی دل ازاری کسی خاص مذہب کو لے کے کسی فرقے کو لے کے کسی طبقے کو لے کے کسی برادری کو لے کے کسی نسل کو لے کے ہمیں کسی کوئی ٹارگٹ نہیں کرنا ایک بات کرنا جذبی طور پر جنرل بات کرنا کسی برائی کے خلاف وہ ایک الگ بات ہوتی ہے اس میں آپ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں لیکن کسی خاص برادری کو خاص مذہب کو اور اس کو ٹارگٹ کرنا یا اس کے لیے ایسی ایسی بات کرنا میں سمجھتی ہوں یہ مناسب نہیں ہے اور لیکن دیسیزن میں ساتھ بشت تمہت آتی ہوں اپنی پارٹی کے دلیر فیسٹے کو بھی کہ جس نے اتنی حمد کی اور سٹنگ منسٹر کو اٹھایا آپ ماضی کی جماعتیں دیکھ لیں گے ماضی کے ایسے صحیح واقعات ہیں لیکن ہمارے لیڈر میں ہمارے وزیراعظم میں اتنی اخلاقی جرت بھی ہے کہ وہ اپنوں کی زلطیوں کا جو ہے وہ بھی ان کو ہو تو ان کو اس کی تیار واقعی سزا ملنی چاہیے اور یہ دیسیزن لینے پر مجبور ہمیں ہونا پڑا کیونکہ یہ آج اکریتوں کی بہت دلازاری ہوئی بہت بہت اور وہ ہمارا حصہ ہے ہمارے سادی صاحب یہ ویڈ چوری صاحب کچھ کہنا چاہے ہیں چوری صاحب سادی آپ نے اپنے میں کہہ رہے تھے اخلاقی جرت ہے اور ایک طرح مجبوری ہے مجھے مجبوری کی بات نہیں کی میں نے کہا دیکھیں اخلاقی جرت کا مظاہرہ کیا ہے تو ان کو ان کے عوضے سے ہٹایا ہے اس طرح کی کئی چیزیں کئی بیانات اکلت پارٹیوں میں تلال صاحب اور بہت زبانیں ہم نے سنیا لیکن پرمیر رشید صاحب کو اسطیفہ لے لیا تھا انہوں نے نہیں جی پرمیر رشید صاحب تو کیا دینا تھا جن کو دینا تھا جو بولتے تھے ان کو تو کبھی اسطیفہ نہیں دیا ان کا اسطیفہ کسی اور وجہ سے لیا گیا تھا اور وہ بہت بھی بڑا انٹرنیشنل آہ ایشو بن کے سامنے آیا تھا اور اپنی جان مجھاہد اللہ سے بھی اسطیفہ لے لیا تھا لیکن انام خان میں پہلے بھی آہ یہ جرت تھی جب انہوں نے کٹی کے میں اپنے ہی بیس آہ ایم پی ایس کو وارد کر دیا تھا اور میں سمجھتی ہوں آہ یہ اس کو اچھی چیز کو آہ سرانہ بھی چاہیے آہ ایک ذاتی کو لیگ کی ہیسی ایس میں مجھے اسطیف کا فیصلہ بھی ہے جہاں تک سنسان بخاری صاحب کی بات ہے وہ ایک بہت مچور سمجھدار اور سمل کے بات کرنے والے انسان ہے اور ان سے ہمیں بہت اچھی توقعات بگتا ہے سادی صاحب فیڈل کی معاملات بھی کچھ حالات خراب لگ رہے ہیں یہ تو حالات بورڈروں پر کچھ گرمی گرمہ گرمی چل رہی تھی جس کی وجہ سے معاملہ ڈلے ہوئے ادروایز تو ٹویٹس بھی چل رہے تھے اور پارٹی کے دو بڑے آپس میں آمنے سامنے آئے ہوئے تھے تو اس پر کیا ٹیک ہے ہماری ہماری پارٹی کی خوبصورتی ہے کہ ہم لوگ بہت مزر صاحب کچھ کہنا چاہتا ہے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ خلاقیات کا تو جس طرح جنازہ تحریک انصاف میں جو دھرنوں سے لے کے اور اپنی جس طرح کی لینگوجز سارے پروٹیسٹ میں جس طرح کی کرتے رہے ہیں وہ خلاقیات تو میرا خیال ہے سب پر واضح ہے کہ میرے بھائی کے سماظت کے ساتھ ان کی جنازہ دوسرا یہ ہے کہ وہ بہت سباروں سے آپ شیر علی ہو وہ اپنا دانیال عزیز ہو اور پہ اسلام کے دانیال عزیز ہو تو وہ ان کی جو اخلاقیات تو وہ تو پہتے ہیں گی نیورسٹی میں اخلاقیات تو سجدک کے تو وہ ماس پر لکھتے ہیں اچھا فیصل وادہ پہ کیا کہتی ہے آپ فیصل وادہ کیا کہتا اس سے دکھتا جو انہوں نے شیٹمنٹ دیا وہ آپ اس کو سب کار لے دیئے ہیں جو ابھی شیٹمنٹ دیئے ہیں جو ابھی شیٹمنٹ دیئے ہیں کدھر تکی سوال آپ نے پوچھا ہے اس پر ہاں کہنے پھر بھی بستی ہیں ناں کہنے پھر بھی بستی ابھی اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دیئے ہیں انہوں نے امران خان صاحب کے بارے پہ توبہ ناؤزو بلہ خدا کے بعد وہ سب سے اللہ تعالی کے بعد وہ سب سے یہ ابھی سٹیٹمنٹ دیئے ہیں کیا دیئے ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دوبارہ دھرا نہیں سکتے میں تو دھرا بھی نہیں سکتا اپنی نیشنل سیبلی میں بہت اپنے مسلمان ہونے کا یہ دین نہیں ملائیں دیکھیں کوئی مسلمان ہے مسلمان نہیں ہے کسی کے پرسنل بیان کو لیا کہ میں جواب دے نہیں ہوں میں اپنی پاسی کی پولیشی کے لیے میں اپنی کیا بہتری سادیہ صاحب کیا بہتری دیکھ رہے ہیں سنسام صاحب بڑے جہاں دیدہ سیاستدان ہیں بڑے ہمبل ہیں بڑے مچھور ہیں کیا سمجھتی ہیں اور سادیہ صاحب ایک بات اور بتائیے مجھے کہ یہ ذوق انتخاب تو آفٹرال امران خان صاحب کا تھا ان کے سیلیکشن تھی تو سیلیکشن پھر غلط خان صاحب کی ہوئی یا مسلس ہوا اس میں کوئی دوسری بات تھی کہ شاز الحسن بہت اچھا بولنے والا کل کو اسمان بزدار کے بھی یہ یہ راتہ ہے لیکن لیکن انسان ہے انسان سے غلطی ہوئی نہیں کل کو اسمان بزدار صاحب کی بھی جمع نائلی آئی تو یہ انہی بھی نائل پر آئے گی نہیں میں ایسا انشاءاللہ اللہ آپ میری باری بھی بولنے جانا جی جی سادیہ صاحب کو بولنے میں آپ سے بہت سینئر ہے میں آپ سے بہت اسپیکٹ کر رہا ہوں میں یہ لکمیں دے رہے ہیں بس جانا میں آپ سے بہت سوڈیو میں نینہ ہوتی تو پھر یہ بہت زیادہ شرابتیں کرتے ہیں پھر سٹوڈیو میں ہوتی ہوں اور میں پراتھے بناتے ہوئی آپ سے بات کر رہی ہوں کس چیز کے بنا رہی ہیں خوشی کے پراتھے ہیں سبزان بہاری کی میں اپنے بچوں کے لیے کیمے کے ساتھ پراتھے بنا رہی ہوں پراتھا بغیرہ ہے ساتھ یہ خوشی کے پراتھے ہیں سبزان بہاری کے لیے نہیں دیکھئے سبزان بہاری صاحب کے لیے میری بہت سوڈیو آپ کے بھائی فیاضل حسن چوان پر کیا گزرے گی انہیں پتہ چلے گا کہ آج کی رات آپ پراتھے کھا رہی ہیں کیمے والے چوہان میرا چھوٹا بھائی ہے اور وہ ہے رہے گا اوڑوں سے کچھ نہیں ہوتا اگر انسان کچھ غلطی کرتا ہے تو اس کو سرکم انسان سے سیز کرنے پڑتے ہیں تو اس لیے انسان کو اپنی غلطی سے سمجھ جانا چاہیے بار بار غلطی کرنے دورانے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو ریورسیبل نہیں ہوتی ہیں تو اس لیے ان کا نقصان ہوتا ہے الفاظ کے در تیر سے کمان سے نکلا وقت تیر تو شاید واپس آجائے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں ان کو آپ کو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے مافی پروگرام آپ کے یہاں چلتا رہتا تھا ہر دفعہ وہ کہتا تھا ہر دفعہ مافی مانگ لیتے تھے نہیں وہ دیکھئے مافی دی بھی ہر انسان کو حق ہے اللہ بھی بار بار ماف کرتا ہے لیکن یہ ایک ایسا سنسیٹیف ایشو تھا کہ اس موقع پر جب ملک ایک ایسے دورائے پہ ہے اس طرح میں ہمارے پر سے کسی بھی یہی با آدم کہہ رہی ہے سادی صاحبہ مجھے شورٹ بریک لینی ہے آپ ایک ہاتھ پراتھا اس میں تیار کر لیں کہ بریک میں نمک کم رکھئے گا شورٹ بریک ہمارے ساتھ لیں گے